اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یہ والے ٹاپکس پڑھیں گے کسی بھی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں اس میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے لیکن اس میں کبھی بھی تنمیم نہیں آتی آل نہیں آتا ہم نے فیل کی فانڈیشن بہت اچھی طرح سے بنا لی ہے اس کے بعد اب ہم ذرا فیل کی اقسام دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو یہ زیادہ ایزیلی سمجھ میں آ جائیں گی تو اب ہم اس کو تقریباً اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے ہم تقسیم کرتے ہیں فیل کو فیل بلہاز جو کہ ناکس ہوتا ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے تام یعنی کمپلیٹ ہوتا ہے فیل کو زمانے کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں یعنی ماضی اور مدارے اس کو ہم نے کافی اچھی طرح سے دیکھا بھی ہے پھر اس میں معروف اور مجھول آتا ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ فیل تعداد حروف کے لحاظ سے کیسا ہوتا ہے ہم نے کہا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ افال سلاسی ہوتے ہیں یعنی وہ تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے تو جو بلکل تین حروف کے ہوتے ہیں بیسک مادے کے ساتھ ہی آتے ہیں انہیں تو ہم سلاسی مجرد کہتے ہیں یعنی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات ان کے اندر کچھ اور حروف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے گو کے اس اضافے میں جو مادہ کے حروف ہیں وہ وہی رہتے ہیں ان کو ہم سلاسی مزید فیہی کہہ لیتے ہیں یعنی یہ 3 letter verb ہو گیا اور یہ 3 letter verb with additional letters ہو گیا اور ربائی مجرد ہے 4 letter words اور ربائی مزید فیہی 4 letter words with addition اب فیل کو ہم اس طرح بھی تقسیم کرتے ہیں حروف مادہ کے حساب سے افعال صحیح یا افعال غیر صحیح آپ کو یاد ہے درس نمبر 3 میں برکل شروع میں ہم نے حروف اور حرکات میں میں نے آپ کو بتائی تھے کہ کچھ حروف صحیح ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں نومل ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں اور وہ 25 تھے اور جبکہ کچھ حروف غیر صحیح ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ہیلڈی نہیں ہوتے اور ان کو ہم نے غیر صحیح کہا تھا اور وہاں پر میں نے تین حروف لکھے تھے الف واؤ اور یا ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ افعال صحیح میں الف واؤ یا نہیں آئے گا اس کے علاوہ یعنی کسی فیل کے بیسک حروف میں الف واؤ یا نہیں ہوں گے اس کے علاوہ باقی تمام حروف ہو سکتے ہیں تو ہم ابھی جتنا بھی کام کریں گے ہم صحیح افعال پر ہی کریں گے غیر صحیح افعال کا تھوڑی سی گردان مختلف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بالکل انڈ پر جا کر کریں گے تو ابھی ہم جتنا پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں ان ساروں میں ہم نے یہاں تک یہی پیٹرن فالو کیا ہے اب ہم فیل بل لحاظ قسم دیکھتے ہیں ناکس اور تام جیسے تام کے حساب سے ابھی آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ فیل تام میں یعنی جو کمپلیٹ فیل ہوتا ہے وہ فیل لازم بھی ہوتا ہے اور فیل متعدی بھی ہوتا ہے اگر لازم ہوگا تو فیل اور فائل سے بات پوری ہو جائے گی فیل متعدی ہوگا تو فیل اور فائل کے ساتھ مفول کی بھی ضرورت پڑے گی یہ جیسے یہاں پہ اگزمپل دی گئی ہے یہ ہم کر چکے میں صرف آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے تو آج ہم ناکس فیل پڑیں گے اور اس کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد اسے ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ جو کمپلیٹ فیل ہے اسی کا ہی پھر آگے سے ماضی مدارے سلاسی مجرد اور صحیح افعال اور غیر صحیح افعال وہ انہی کے بنتے ہیں ان کے نہیں بنیں گے تو فیل ناکس ڈیفیشنٹ ورب ہوتا ہے انکمپلیٹ ورب ہوتا ہے یعنی یہ وہ فیل ہے جو کام کا مہنی نہیں دیتا بلکہ صرف زمانے کو ظاہر کرتا ہے صرف زمانے کو ظاہر کرنے کی وجہ سے ہم اسے فیل میں شامل کرتے ہیں یعنی تو بی ہونا اردو میں ہم یہ استعمال کریں گے انگلش میں یہ استعمال کریں گے دیکھیں جبکہ فیل ناکس ایسا فیل ہوتا ہے جو ہوتا تو لازم ہے لیکن فائل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا بلکہ اس کے فائل کے مطلق کسی صفت کے بیان کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے مثلا ہم نے کہا کانا حامدن حامد تھا اب یہ کوئی بات پوری نہیں ہوتی یعنی جیسے کانا جو ہے یہ فیل ناکس ہے اب اس کے لگانے سے بات پوری نہیں ہوئی جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ وہ کیا تھا جیسے ہم نے کہا کہ کانا حامدن قائمن حامد کھڑا تھا اب بات پوری ہوئی ہے فیل ناکس کے فائل کو اس جبکہ اس کی صفت کو پھر ہم اس کی خبر کہہ دیتے ہیں تو اب جیسے یہاں پہ یہ کانا ہے تو یہ کانا کا اسم ہو گیا اور یہ کانا کی خبر ہو گئی یہ آپ کو یاد ہے ہم نے درس نمبر چونتیس میں مقتدار خبر کی مختلف صورتوں میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس طرح سے یہ پھر جملہ اسمی یہ مقتدار اور خبر تھی اور جب ہم نے اس سے پہلے حامدن قائمن تھا تو جب ہم نے اس سے پہلے کانا لگایا تو کانا لگنے کی وجہ سے کانا اسم اور کانا خبر بن گیا وہاں پہ یہ میں اس لیسن کی بات کریں تو کانا نے مقتدار کو تو حالت رفع میرہ نے دیا جبکہ اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو اس طرح سے ہم فیل ناکس کو اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ جو سب زمانوں کو کور کر لے یعنی سارے ٹینسیس کو تو کور کر لے گا جبکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ کانا کا مطلب ہے تھا تو دراصل کچھ کلاسیکل ٹھوٹس ایسے ہوتی ہیں کچھ افاقی صداقتیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں وہ ماضی میں بھی وہی صداقت ہوگی حال میں بھی وہی اور مستقبل میں بھی وہی صداقت ہوگی زبانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ فیل یا اسم نہیں ہے جو تینوں ٹینسیس کے اوپر بیق وقت حاوی ہو اس لئے مجبوراً ہر زبان میں ایسی افاقی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہم کسی ایک محسوس زمانے کا انتخاب کرتے ہیں مثلاً اردو میں اس کا اظہار ہے سے ہوتا ہے حال سے زمانہ حال سے ہوتا ہے جبکہ عربی میں ماضی سے ہوتا ہے تو قرآن پاک میں آپ نے اکثر جب یہ لفظ دیکھا ہوگا کہنا تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہے آیا وہ ہوگا یعنی یہ اتنا یونیورسل چاہے یہ پاسٹ کی بات پاسٹ چونکہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو اس کی ٹرانسلیشن میں پریزنڈ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بھی اتنی ہی پرفیکٹ ہے اتنی ہی کلاسیکل ٹروت ہے تو اس وجہ سے کانا کی ٹرانسلیشن زیادہ تر قرآن پاک میں ہے سے ہوئی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم گرائمر کو سمجھنے کے حساب سے اس کا مطلب تھا ہی لیتے ہیں تو جیسے کانا اور یہ ماضی ہے وہ تھا یکونو اس کا مدارے ہے تو دراصل یہ افعال غیر صحیح میں سے ہے اس لیے ہم اس کو جب ہی جا کے پڑھیں گے لیکن یہاں پر تھوڑا سا بس بتانا مقصود ہے زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں ہم جائیں گے آپ سمجھ لیے کہ اس کا مادہ جو ہے وہ کاف واو نون ہے تو جو حرفِ علت ہیں واو اور یا وہ انٹرچینجبل ہوتی ہیں تو آپ ابھی فی الحال اس کو اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ یہ کانا یا کونو ہے اس کا مداری نہیں انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں کریں گے حال کے لیے ہم زیادہ تر جملہ اس بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کانا جو ہے وہ یوزلی ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یا کونو جو ہے وہ مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا حامیدن مریضن حامید بیمار ہے اور جب اس کے ساتھ ہم نے کانا لگایا تو کانا نے حامید کی ارابی حالت تو ویسی ہی رہنے دی کانا حامیدن لیکن پھر اس کی جو خبر ہوگی اس کو حالت نصب میں لے جائے گا مریضن ہو جائے گا حامید بیمار تھا اور اگر ہم اس کے ساتھ کانا کی بجائے اس کا مداری لگائیں گے یکونو حامیدن مریضن تو یہ ہو جائے گا حامید بیمار ہو جائے گا یہ مستقبل میں چلا جائے گا اب یہ آپ کے سامنے کانا اور یکونو کی گردان دی ہوئی ہے یہ ماضی کے حساب سے پوری گردان بنی ہوئی ہے اور یہ مدارے کے حساب سے پوری گردان بنی ہوئی ہے صرف یہاں پر تھوڑی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں معمولی سمیں سمجھا دیتی ہوں آپ کو جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کا روپ لیٹر کاف واو اور نون ہے لیکن ماضی میں جب ہم اس کا سیگا لے کر آئیں گے تو وہ کانا ہو جائے گا یہ کانا اسی طرح سے ہے کانا کانو کانت کانتا لیکن جب یہاں پر ہم آئیں گے تو پھر چونکہ جزم آنی ہے تو پھر صورتحال ایسی ہو جائے گی فعلنا تھا نا فعلنا کے پیٹرن پر تو اب ہم اس کے اصلی روپ لیٹرز لے کر آ جائیں گے یہ فا یہ آئین اور یہ لام فعل اور یہ نا تو جب ہم یہ دیکھیں جب ہم نے اس طرح سے کیا نون جزم اور نون حرکت کے ساتھ ہو تو وہ مشدد ہو جاتا ہے تو کانا اور جو واو ہے وہ اپنے اوپر فتح برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ڈراؤپ ہو جائے گا اور لیکن یہ بتانے کے لیے کہ واو یہاں پر مجود تھا یہاں پر اس کے اوپر دم آ جائے گا تو یہ بن جائے گا کنہ آگے سے اسی طرح سے گردان چلے گی کنٹا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتو کننا اب یہاں پر ناہنو کا ناہ تو آرڈی تھا تو اس طرح سے دو نون مل کر کنہ بن گیا مدارے میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اسی طرح سے ہوگا یا کونو یا کنانی یا کنون تا کونو تا کنانی یہاں پر ہوگا یا کننا یہ کیسے بنے گا دیکھیں یا فکلنا تو اس طریقے سے بنے گا اور واو جو ہے روحِ اللت ہے اپنی اس سے پیچھے والے حرف پر جزم ہے تو یہ اپنی حرکت اس کو دے کے خود سے ڈراب ہو جائے گا تو یہ یا کننا ہو جائے گا اسی طرح سے آگے پھر تا فکلو ہے یہ کچھ چینجیز اس طرح سے آتی ہیں آپ ان پر ابھی زیادہ توجہ نہ دیں انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے آپ بس اس گردان کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ یہ اس طریقے سے بنتی ہے اب کانا اگرچہ فیل لاکیس ہے لیکن اس پر فیل کے قوائد کا اطلاق ہوتا ہے یعنی فائل اگر اسم ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ واحد ہوگا چاہے فائل واحد ہو مسنہ ہو یا جمع ہو جیسے یہاں پی ان اگزمپلز میں دیکھیں مثلا یہ کانا کے ساتھ واحد مذکر ہے کانا کے ساتھ مسنہ مذکر ہے کانا کے ساتھ جمع مذکر ہے اور فیل ہمیشہ واحد ہوگا یعنی اس میں سیگا نمبر ایک اور سیگا نمبر چار چلے گا تو یہ سیگا نمبر ایک ہے یہ سیگا نمبر چار ہے فائل جو ہیں وہ واحد ہو مسنہ ہو جمع ہو واحد ہو مسنہ ہو جمع ہو سیگا فیل ہمیشہ واحد رہے گا سیگا نمبر ایک سیگا نمبر چار جبکہ اگر کانا فائل بطور اسم ضمیر ہو تو نارمل فیل کی گردان کی طرح ہی چلے گا یعنی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک مذکر کھڑا تھا وہ دو مذکر کھڑے تھے وہ سب مذکر کھڑے تھے and so on یہ کانا کی کچھ اگزمپلز آپ کے سامنے ہیں یعنی آپ دیکھ لیجئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانا اور یقونوں کا فیل کے ساتھ مزید استعمال کیا ہے اگر ہم فیل ماضی کے ساتھ کانا لگا دیں گے تو وہ ماضی بائید بن جائے گا مثلا فیل ماضی تھا زہبہ ہم نے اس کے ساتھ کانا لگایا تو وہ ہو گیا وہ گیا تھا بائید ہو گیا ادروائی زہبہ وہ گیا ہوتا یہ فیل لازم ہو گیا یہ فیل متعدی ہو گیا کانا کاتابہ اس نے لکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کانا فیل لازم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے فیل متعدی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور اگر ہم فیل مدارے کے ساتھ کانا لگاتے ہیں تو مثلا کانا کاتابہ تھا نا تو اس کا یکتبو وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا تو ماضی استمراری ہو گیا ماضی شکیہ یعنی فیل ماضی سے پہلے اگر ہم کانا کی مدارے والی گردان لگائیں یکونو تو یکونو کاتابہ اس نے لکھا ہوگا گرامر کی کتابوں میں مزید فیل ناکس کچھ دیئے ہوئے ہیں جن میں جن کو کانا اور اس کی بہنیں اور وہ الفاظ یہ ہیں اس کی لسٹ یہ ہے آپ کے سامنے اور ان اگزیمپلز کے آگے تھوڑے سے یہ جملے بننے ہوئے ہیں ہر ایک کا ایک ایک جملہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ صرف دیکھنے کے لیے آپ بے شک انہیں اتنا نوٹ نہ کریں اس لسٹ میں یہ جو میں نے مارک کیے ہیں ان کے علاوہ تمام افعال سے مدارے کی گردان بھی بنتی ہے لیسا جو ہے یہ جملہ اسمیاں کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہم نے لیسن نمبر 32 میں پڑا تھا اور اس کی خبر پر جب حرف جر با داخل ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس کے ہم معنی نہیں کرتے لیکن اس کے داخل ہونے سے منفی جملے میں ایک طرح کا زور پیدا ہو جاتا ہے یا وہاں پر پڑ چکے ہیں لیسا کی گردان ابھی ہم دیکھتے ہیں ماضی کی ہم گردان دیکھتے ہیں اس کا مدارے نہیں بنتا تو یہ لیسا کی ماضی کی گردان ہے لیکن اس کا مدارے نہیں ہوگا اور یہاں پر بھی اسی طرح سے یہ لسنا آیا ہے تو یہ دونوں جزم اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر جو حروفِ علت ہوگا وہ ڈراؤپ ہو جائے گا ہم لیسا کی کچھ قرآنی اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں یہ دو اگزمپلز سورہ بکرا میں سے لیئے ہیں یہ آیت نمبر 113 آیت نمبر 108 میں یہاں پر مارک کر دیئے ان کے میننگز پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اگلی دو اگزمپلز سورہ علم ران سے ہیں اور یہ ایک اگزمپل سورہ انام میں سے ہے اسی طرح ہم اسپہا اور امسا کی اگزمپل ایک دیکھتے ہیں یہ جو ہم صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے یہ صبح کی دعا میں ہے شام کی دعا میں ہے اب یہ سب پڑھنے کے بعد ہم مزید ایک دفعہ فیل ناکس اور فیل تام کا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ فیل ناکس لازم ہوتا ہے اور جبکہ فیل تام لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی ہو سکتا ہے فیل ناکس مینی اور مفہوم کے اعتبار سے ناکس ہوتا ہے اس لئے کسی صفت کا محتاج ہوتا ہے تاکہ مفہوم پورا ہو جبکہ فیل تام کسی صفت کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی جو صفت ہے وہ دراصل ان افعال کا مفہول ہوتی ہے اور جبکہ یہ جو اس میں اگر فیل لازم بھی ہو تو وہ فائل کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم پورا کر لیتا ہے اور اس کی یہ جو صفت ہے یہ منصوب آتی ہے جبکہ متعدی ہونے کی صورت میں فائل کے ساتھ مفہول بھی جب آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے فیل ناکس جملہ اسمیہ میں خبر کو منصوب کرتا ہے جبکہ فیل تام کو نہ تو خبر کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی منصوب صفت کی ضرورت پڑتی ہے فیل ناکس میں ما زالہ ما فتیہ اور لیسہ یہ فیل ناکس کی صورت میں آتے ہیں فیل تام کی صورت میں ما زالہ ما فتیہ اور لیسہ نہیں آتے کانہ سارہ اور اسبہہ یہ ناکس بھی آتے ہیں اور فیل تام کے طور پر بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں ان کی گردان ماضی اور مدارے کی بن سکتی ہے تو آج ہم نے ناکس فیل کو کمپلیٹ کر لیا اب ہم آگے سے جو بھی چلائیں گے یا پیچھے سے بھی جو ہم پڑ چکے ہیں وہ تام سے ہی ہیں قبل لسن تک کیلئے السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ